اور اسلام میں بھی جو ہے ہمیں بے حد لوگوں کو کھانا کھلانے لوگوں کی مدد کرنے لوگوں کے کام آنے کی بے حد تاکیت کی ہے بلکہ اتعام اتعام کھانا کھلانا جو ہے وہ اسلام میں بلند درجہ کی عبادت جو ہے وہ مانی جاتی ہے بے شمار حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ کھانا کھلانا جو ہے یہ تین درجات میں سے ایک درجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے کھانا کھلانے اور لنگر کرنے کا جو ہے یہ رواج پڑا قرآن اور حدیث کی انہی فرامین کی موجودی میں چنانچہ عیشوری پرشاد اپنی کتاب The Medieval History of India میں لکھتے ہیں کہ محمد طغلق کے زمانے میں ایک بار قہد پڑا تو حضرت خاضر قطب الدین بختیار کاکی کہ خانقہ سے دس ساتھ تک لوگوں کو کھانا کھلائے جاتا تھا حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے خانقہ میں روزانہ بیس ہزار لوگوں کو کھانا کھلائے جاتا تھا اور اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھا ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سبھی کے لیے وہ مطبخز رہے کھلا ہوتا تھا چنانچہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کا یہ حکم تھا کہ صرف سبزی اور دال پکائے جائے تاکہ ملکیں ہر بار شندہ جو ہے وہ یہاں آ کر یہاں کھانا کھا سکے آج کرونا وائرس کی زمانے میں اتعام و تعم یعنی کھانا کھلانی کی اہمیت اور پڑ گئی ہے ہمارے چاروں طرف جو ہے مائیگرینٹ لیورز ہیں ڈیلی بیجرز ہیں جو کاموں کے بند ہونے کی وجہ سے جن کو فاخر کی نوبت آگئی ہے لہٰذا آج ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اسلام کی اس حقوق پر اسلام کی اس تعمیر تعلیم پر جو ہے عمل کرسکیں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرسکیں چونکہ ہمارے چاروں طرف سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو کاموں کے بند ہونے کی وجہ سے کارفانوں کے بند ہونے کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے اور اس کے علاوہ اس رمضان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے ایک ایسے وقت میں پڑا ہے جو پوری دنیا جو ہے کرونا کے وبا سے جو ہے وہ پریشان حال ہے پوری دنیا میں لگ ڈاؤن ہے لہذا تمام روزے داروں سے یہ خواہش کی جاتی ہے بلکہ یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ رمضان میں اس چیز کا لحاظ کریں جو طبی علشادات ہیں جو ڈاکٹروں کی جو ہے ایڈوائزز ہیں انہیں پوری طور پر ان پر عمل کریں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے جو حالات ہوتے تھے امرتنسی کے حالات ہوتے تھے تو لوگوں کو مسجد آنے سے منع کیا جاتا تھا چنانچہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ نے مسجد سے اعلان کیا کہ صلو فی بھوئیو تکن اپنے گھروں میں نماز پڑھو یعنی جب اگر پانی زیادہ ہو ٹھنٹک زیادہ ہو کیچر زیادہ ہو سردی زیادہ ہو اگر اس وقت اسلام ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو کرونا وائرس کا خطرہ تو ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ ہے لہذا ہمیں ضروری ہے کہ اس رمضان کو ہم اپنے گھروں میں منائیں گھروں میں نماز اور جماعت کا احتمام کریں اپنے گھر کے افراد کے ساتھ جماعت کریں باہر نہ نکلیں نہ محلے کی بنیان پر جماعت بنائیں نہ مسجدوں میں جا کے جماعت بنانے کی پوشش کریں نہ افتار پارٹیاں کریں نہ افتار پارٹیاں میں شرکت کریں بلکہ جو شوشل جو ہے ڈسٹینسنگ ہے سماجی دوری کا جو حکم ہے اسے پوری طرح سے اس پر عمل کریں اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف حکومت کا آرڈر نہیں ہے یہ صرف گورنمنٹ کا آرڈر نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا آرڈر ہے شریعت ہم کو مانا کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دیا ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں جانے سے بچئے اور اگر آپ وبا کے مقام پر ہوں تو وہاں سے باہر نہ نکلیں یہی جو ہے کورنٹین ہے یہی جو ہے حجر السیحی ہے جو اسلامی شخص میں جیسے حجر السیحی کہا جاتا ہے آدم اسے کورنٹین کا نام دیتے ہیں یہ چودہ سو سال پہلے اسلام نے اسے مطارف کر آیا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ اچھے لوگوں سے نہ ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ہرگز بیماروں اور اچھوں کو آپس میں ملاؤ بیماروں اٹھوں کو اور اچھے اٹھوں کو آپس میں مت ملاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماروں کو اچھوں سے الگ رکھنا اس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ وبای امراض میں ہم احتیاط کریں ہم سماجی دوری بنا کر رکھیں ہم اپنے گھروں میں رہیں ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو بھی ہم اسی طرح منائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو انسانوں سے اور دنیا سے دور فرمائے اور اپنے تمام بندوں کو صحت آفیت اور راحت عطا فرمائے میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو بالخصوص اپنی مانو پرادری کو مانو سے متعلق تمام ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف کو مانو کے تمام ذمہ داروں کو اور مانو کے تمام طلبہ کو دل کی گہرائیوں سے رمضان شریف کی مبارک بار پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہے اس سنگیل صورتحال میں اس امرجنسی کی صورتحال میں ڈاکٹروں کی ایڈوائزز کو ان کی ہدایات پر جو ہے ہم عمل کریں گے اور عبادتوں کے ساتھ اور نمازوں کے ساتھ روزوں کے ساتھ اس مبارک اور پاکیز مہینے کو ہم گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں عبادتوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی